السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین قرآن مجید کی ایک سورہ سورة العنقبوت کی آیت نمبر پیتالیس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس سے پہلے اللہ نے کہا وَعَقِمِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرو کیوں؟ اس لیے کہ نماز جو ہے یہ فحش بدکاری اور برائی سے انسان کو روکنے کا کام کرتی ہے یعنی آپ نماز قائم کریں آپ صلاة ادا کریں آپ اللہ کے لئے رکو اور سجدے کریں تو آپ کا یہ عمل کرنا یہ عبادت کا کام انجام دینا یعنی یہ نماز آپ کو بے حیائی سے برائی سے ہر فحش کام سے آپ کو دور رکھے گی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ہمارے معاشرے میں بہت سارے نمازی پنج وقتہ نمازی ہیں ہمیشہ نماز میں حاضر رہتے ہیں لیکن ہماری نمازیں جو ہیں یہ ہمیں بے حیائی سے برائی کے کاموں سے نہیں روک رہے ہیں وہ سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے خاصے نمازی ہیں نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ پھر بھی کسی برائی میں کسی خرابی میں دھوکہ دڑی میں جھوڑ بولے میں غبن کرنے میں دھوکے سے کاروبار کرنے میں دو نمبر کا مال بیچنے میں وہ شامل ہیں ملوی سے تو آخر ان کی نماز ان کو برائی سے بے حیائی سے کیوں نہیں روک رہی ہے کیا اللہ کا فرمان غلط ہے یا وہ انسان کا عمل غلط ہے تو دیکھیں اللہ کا فرمان اپنی جگہ صحیح ہے اللہ کی بات اپنی جگہ صحیح ہے اللہ کا کلام جھوٹا نہیں اللہ کی بات جھوٹی نہیں اللہ کی آیتیں جھوٹی نہیں اور نہ ہی نماز کے اس فائدے کا ہمیں انکار ہے پھر یہ بندے کی نماز میں کمی ہے بندے کی نماز میں گڑ بڑی ہے کوتا ہی کہاں ہے اس کی نماز کا اسے ہنڈریک پرسنٹ فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ نماز کو اس کے طریقے پر عدا نہیں کر رہا ہے علماء نے یہ لکھا کہ نماز کو جب آپ اس کے شروط واجبات ارکان کے ساتھ عدا کریں گے تو ایسی صورت میں وہ نماز آپ کو بے حیائی سے اور برائی سے رکے گی میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ آپ ان ساری چیزوں کو نماز میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی وہ نماز آپ کو برائی سے بے حیائی سے رکے گی نمبر ایک اخلاص صرف اور صرف اللہ کے لئے نماز پڑھیں یقین کامل کے ساتھ دل کی گہرائی کے ساتھ بلکل صرف اور صرف اللہ رب العلہ کسی اور کے لئے نہیں کسی کو دکھانے کے لئے نہیں کسی کو دکھانے کے خاطر نہیں صرف اللہ کے لئے نماز پڑھیں اخلاص ہونی چاہیے ہماری عبادت میں ہماری نماز نمبر دو دل کی صفائی باہر کی چیز باہر رکھ کر آئیں جو دل میں کینہ بغض حسد جلن دوسرے کے تعلق سے سب صاف کر کے آئیں دل کو ہر قسم کے میل کچیل سے صاف کر کے نماز میں حاضر ہو انشاءاللہ آپ کی اس نماز کا آپ کو فائدہ نظر آئے گا نمبر تی باجماعت نماز پڑھیں اور وقت کا خیال رکھیں ایسا نہیں کہ جب چاہت اب پڑھ لیا یا جیسے چاہت ایسے پڑھ لیا گھر میں اکیلے پڑھ لیا آج کل تو خیر کرونا کا وقت ہے لوگ ڈاؤن کا مرحلہ ہے یہ وقت ہی پریشان ہے لیکن عام محول کی عام وقت کی بات ہو رہی ہے کہ باجماعت نماز پڑھیں اور وقت کا خیال رکھیں اس لیے کہ نماز جو ہے وقت مقررہ پر جماعت کے ساتھ یہ فرض ہے نمبر چار ارکانِ صلاح میں اعتدال ہو تو اتمنان ہو یعنی ہم قیام کریں تو اتمنان کے ساتھ رکو کریں تو اتمنان کے ساتھ رکو سے سر اٹھائیں تو اتمنان ہو سجدے میں جائیں دو سجدوں کے درمیان بیٹھیں پھر سجدہ کریں تشعوت میں بیٹھیں نماز کی جس بھی پوزیشن جس بھی حالت میں ہو اس وقت ہماری نماز میں اعتدال ہو اتمنان ہو ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث آپ کو معلوم ہے کہ صحابی نے نماز پڑھی نبی کے پاس آئے سلام کیا نبی نے کہا ارجع فصلی فإنك لم تصلی جاؤ تم نماز واپس پڑھو اس لئے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی جبکہ نماز پڑھ کر آئے تھے بعد میں وجہ کیا بتائی اس لئے کہ تمہاری نماز میں اتمنان نہیں تھا اعتدال نہیں تھا جب قیام کرو اتمنان کے ساتھ رکو کرو سجدہ کرو تشعوت میں بیٹھو دو سجدے کے درمیان بیٹھو اتمنان ہو اعتدال ہو تب اس نماز کا فائدہ آپ کو نظر آئے گا نمبر پانچ خشو اور خضو کنسنٹریشن توجہ مکمل نماز میں ہونی چاہیے اس کو کہتے ہیں نا احسان کے ساتھ آپ نماز ادا کریں مکمل توجہ کاروبار میں نہیں گھر میں نہیں مکان میں نہیں دوستوں میں نہیں میدان میں نہیں یہاں وانی ہونا چاہیے بلکہ مکمل توجہ پورا دماغ آپ کا نماز میں ہو ان تعبداللہ کاننک ترہ آپ عبادت اللہ کے ایسے کریں جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ تصور نہیں آ سکتا یہ ایمجنیشن نہیں کر سکتے آپ تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا اللہ is watching you اللہ کی نظر آپ پر ہے نمبر چھے پابندی چھوڑ پکڑ نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان میں پڑھا شوال میں چھٹی لے لی پھر زیقادہ زیلجہ میں پڑھا پھر محرم سفر میں چھٹی لے لی ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسے لوگوں پر لعنت ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں کوتا ہی کرتے ہیں بلکہ نماز کو پابندی کے ساتھ پابند رہنا مکمل وعبد ربک حتی یاتیہ کل یقین زندگی کی آخری سانس تک پابندی کے ساتھ اللہ کے عبادت کرتے رہیں نماز پڑھتے رہیں اور سب سے اہم چیز ساتھوی چیز رزق حلال کا احتمام حرام کاروبار سے حرام کمائی سے حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں حلال رزق کا احتمام کریں حلال پہنیں حلال کھائیں حلال پیئیں حلال چیز کا استعمال کریں آپ نے اگر ان ساری چیزوں کو مکمل کر لیا تو علماء کہتے ہیں ایسی صورت میں پڑھی گئی نماز آپ کو فائدہ دے گی بے حیائی سے برائی سے روکے گی اور ہر قسم کے شر و فساد سے آپ کا ڈیفنس کرے گی اور آپ کو اچھائی کے راستے پر اللہ رب العالمین کی قریب لے کر جائے گی اور اگر آپ نے ان تمام چیزوں کا خیال نہیں کیا نماز پڑھتے رہے تو ساتھ ساتھ آپ دوسری برائیاں بھی کرتے رہیں گے پھر آپ کی یہ نماز آپ کو بے حیائی سے برائی سے روکنے کا کام نہیں کرے گی فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اپنے نمازوں کی اصلاح کرنے عبادتوں کی اصلاح کرنے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی